موسیقی وہ گناہگاروں میں شامل ہیں پر گناہوں سے نہیں ہے واقف جی ہاں بلند شہر میں قاتلوں کو اپنے گناہ کا ذرا بھی علم نہیں ہے تب ہی تو وہ بڑی ہی بے شرمی سے اپنے گناہ کو گناہ نہیں مان رہے نمسکار میں ہوں رام کرشن شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ریپارٹ پہلے محبت اور پھر اس محبت تو مقام تک پہنچانے کے لیے مذہب بدل لیا دونوں نے شادی کی اور پھر حسینہ نے اپنے ہی پتی کا قتل کروا دیا لیکن آخر سالوں تک چلے اس رشتے کا ایسا خونی انجام کیوں ہوا ریپارٹ دیچی موسیقی 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 خوبصورت عداؤں والی موسیقی اس کے چہرے پر مت جائیے کیونکہ اس کے چہرے کے پیچھے چھپا ہے ایک خوفناک سچ ایک ایسا سچ جو آپ کو دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور کر دے گا اس کہانی کا انجام آپ کو بتائیں اس سے پہلے آپ کو اس کہانی کی ہیپی بیگننگ پر لیے چلتے ہیں مردہ پڑھے اس شخص نے تباسم سے محبت کرنے کی خطا کر ڈالی اور پھر تباسم نے محبت کے اظہار کا جوان دھرم پریورتن سے دیا تباسم نے اپنا دھرم بدل کر اس رشتے کو شادی کا نام دیا مگر شادی کے بعد حالات خراب ہو گئے اور وجہ رہی لب ٹرائنگل تباسم کا من اب اپنے پتی سے بھر چکا تھا اور اس کے زندگی اس شخص کی گود میں حسین لگنے لگی تھی یعنی تباسم اب بے وفا ہو چکی تھی اور پھر ایک خوفناک پلان کے تحر پتی کو ہٹانے کا جان بنا جانے لگا بلند شہر کی جہانگیرہ باد پولیس نے بیٹی 18 تاریخ کو علاقے سے ایک اگیا دھبک کا گولی لگا شو برامت کیا مرنے والی کی جیب سے ملے پہچان پتر سے شناک تھوئی مرنے والا ریٹا نویڈا کے بسرک کا یوگیش کمار نکلا اس کے بعد پولیس تباسم تک پہنچی اور پھر پتی نے بڑے ہی شراطی رہنا انداز میں تحریر دیکھ کر اگیا دھوگوں کا خلا مقدمہ درج کر آئے پولیس نے جب اس ہتیاکان کی کڑیاں جوڑنے شروع کی تو پولیس کے سامنے ہتیاکان کی پرت تر برت کھولتی چلی گئی پولیس نے یوگیش کی پتنی، تباسم، اس کے پریمی سنجیو فوجی اور اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کیا ڈالگیرہ مار چھیکر میں منڈا والی کے بندے کے پاس 18 تاریخ کوئے کی وقت کشو ملا تھا بعد میں اس کے شناکت کی گئی آدھار کارڈ پہ اور اس کی گولیوں سے ہتیا کی گئی تھی اس کی پتنی کے طرف سے تحریر پاپت ہوئی جس پر بھی پیچنا ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ اس کی پتنی نے ہی اپنے پریمی جو کی ابھی فوجی ہے ایک ریٹائر فوجی کو حیر کر کے اس کی ہتیا کروائی ہے یہ ہتیا 3 لاکھ سودے لے کر کے ہوئی ہے اور اس میں آج تین لوگ گرفتار کیا گیا ہے تین لوگ ابھی پرار ہیں اس کو گرفتار کرنے کا پیاس کیا گیا ہے پولیسیہ خراسے کے تحت یوگیش کی ہتیا کرانے کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی پتنی نے اپنے پریمی سنجیو فوجی کے ساتھ جہاگیرہ بار دیواسی راجیش فوجی کو تین لاکھ روپے کے سپاری دی تھی تاکہ راستے سے یوگیش کو ہٹا کر اپنا راستہ کلیر کیا جا سکے اس میں دو لاکھ روپے ایڈوانس دیا گیا تھا اور کام ہو جانے کے بعد ایک لاکھ روپے دینا کہہ ہوا تھا دراصل یوگیش پروپٹی ڈیلر تھا اور سنجیو فوجی سے یوگیش کی اچھی دوستی تھی اسی بیچ یوگیش کی پتنی تبستم اور سنجیو فوجی کے بیچ اویت سممند بھی بن گئے اور اب تبستم میں سنجیو فوجی کے ساتھ زندگی بتانے کے لیے اپنے پتی کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لیا جس کے لیے تبستم اور اس کے پریمی سنجیو فوجی نے یوگیش کی ہتیا کا جال گن ڈالا آروپی مہلا تبستم کے مانے تو اس کا پتی یوگیش شراب پی کر اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا اور پھر شراب پینے کے بعد گھر میں ہی رہتا تھا جس کے چلتے تبستم سنجیو کے ساتھ پیار کو زیادہ آگے تک نہیں لے جا پا رہی تھا وہ مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا تھا بہت زیادہ حد سے زیادہ پریشان کرتا تھا پچھلے آٹھ سال سے برداشت کر رہی تھیں ٹھیک ہے اور یہ میرا کوئی پریمی نہیں ہے سیف اسن میں ساتھ گیا یہ سیف میڈییٹر ہے اور میں نے ان لوگوں کو پیسے دلوائی تھے اور اسے جب مروایا تھا پیسے کس نے دیا تھے پیسے ان لوگوں سے دلوائی تھے کیوں مرواانے کے لیے کسی کسو دھا ہوگا تھا کس طریقے سے آپ کو پریشان کر رہا تھا پچھلے آٹھ سال سے پریشان وہ راکشت تھا انسان نہیں تھا مجھے بہت زیادہ پریشان نہ سو نے دیتا تھا نہ کھانے دیتا تھا نہ پینے دیتا تھا آٹھ سال سے میں برداشت کرتی آرہی ہی اسے ٹھیک ہے میں نے اپنے پڑھائی بیچوں چھوڑ دیا اللوی کر رہی ہوں میں بہار میں گئی اللوی میں نے سب کو چھوڑ دیا مرڈر کے پلان کے تحت سنجیو یوگیش کو سستی زمین دلانے کے بہانے بلند شہر کے ایک جنگل ملے گیا جہاں اس کے ساتھ ہی پہلے سے ہی وہاں موجود تھی جوگیش پر تابڑ توڑ گولیاں برسا کر اسے موت تکھات اتار دیا گیا اور شب کو ٹھیکانے لگانے موسیقی اس واردات کے ماسٹر مائن تبصم سمیت تین لوگوں کو پولس نے آرسٹ کر لیا ہے جبکہ باقی کے تین آروپیوں کی تلاش جاری بلند شہر سے قبل سنگھ کی ریپارٹ موسیقی موسیقی روپیوں کے لالچ میں خاکی کے اندر موجود شخص نے اپنا دامن خون سے لال کر لیا دلی کیے واردات اس لیے بھی حیرت انگیز ہے کیونکہ ختل کے بعد خاتل تو پولس تیگرفت میں تھا مگر ڈیڈ باڈی کا کوئی پتہ نہیں پھر گناہگار خود اپنے گناہوں کی گواہی دیتا ہے اور برامد ہوتی ہے اس کے ہی دوست لاش موسیقی موسیقی ڈلی کے سرائے روحلہ ریلوے کولونی میں ایک لائے سی ایجنٹ کی ہتیا کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے پچیس سال کے اس ایجنٹ کی ہتیا کا الزام آر پی اف کے ایک برخواست سپاہی اور یو پی پولس کے ایک سپاہی پر لگا ہے واردات ان نے جولائی کو ہوئی ہے جانکاری کے مطابق سرائے روحلہ ریلوے کولونی میں ایک فلیٹ آر پی اف کے سپاہی آجائے سنگھ کو ایلوٹ ہوا تھا وہ نشے کا عادی تھا شراب کلات اور اس کے گسیل روائیے کی وجہ سے بیبھاگ نے اسے برخواست کر دیا تھا آجائے سنگھ کا ایک دوست سرویش یو پی پولس میں سپاہی ہے دونوں فلیٹ میں اکثر شراب پیا کرتے تھے بتایا جا رہا ہے کہ پریم کمار ایک لائیسی ایجنٹ تھا اس نے آجائے سنگھ کے گھر والوں کا لائیسی کیا تھا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس نے سرویش کی ایک کرون روپے کی بیما پولیسی کا لالچ دیکھ کر پریم کو اپنے فلیٹ پر بلائیا تھا اس وقت اس کا ساتھی سرویش بھی وہاں موجود تھا اسی بیچ ان لوگوں میں آپسی بیواد ہوا اس کے بعد آجائے اور سرویش نے پریم کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی اس کے بعد ایک بکسے میں اس کے لاش کو رکھ کر یوپی کے گنگ نہر میں بہا دیا پریم کے گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کر دی اس کا فون سوچا فا رہا تھا اس کے بعد پریم کی بہن نے سرویش کو فون کر پریم کے بارے میں جانکاری کرنی چاہیی کیونکہ اس کے گھر والوں کو پتا تھا کہ پریم سرویش کے فلیٹ پر گیا ہے مگر سرویش نے یہ کہتے ہوئے اس کی بہن کو ٹرکا دیا کہ پریم اس سے ملا دو تھا مگر پھر وہ اسے فلیٹ سے چلا گیا دونوں کے بیچ ہوئی باتچیت کا آڈیو ٹیپ بھی لائیو ٹوڈے کے پاس ہے دلوں کے 30가지 طرف سرویش کے لیے دلوں کے کانگاری فلیٹ پر گیا ہے کوہمیاں سے مئنگ něلے از چلد گ دو ہم آ 커�ony پھر گا ہے امtake گیا ہے چلھے پر گیا ہے کیا ہے چلھے مائی پر گیا ہے آپ کو Igorるکر گیا ہے مائی پر گیا ہے ار آج سو اس پر گیا ہے جی 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 ملیری موننگی اچھا بکوز فریم کا نمبر نہیں لگ رہا ہے اور اس کے بعد وہ آئے بھی نہیں گھر پہ اچھا پہنے گیارہ آپ کی ہاں سے نکل گئے تھے اور اجے بھی آپ کے ساتھ میں ہی ہے یا پھر وہ میں بکوز میں ان کو بھی کنٹاک کر رہی تھی ان کا نمبر سل جا رہا تھا اچھا اچھا بکوز فریم ابھی تک گھر پہ نہیں آیا اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چل پا رہا اس کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے اور لاس آپ سے ہی میٹنگ ہوئی تھی ہاں ہاں ہم سے میٹنگ کے لئے وہ نکل گئے کہ وہ مصبادہ نہیں ہمارا تو بانٹیک ہی نہیں ہوا رہا چھو بائک سے نکلے تھے کیسے نکلے تھے بائک سے یہ ہے اچھا بائک سے چلے گئے تھے ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکی کافی خوجبین کے بعد جب پریم نہیں ملا تو پریوار والوں نے سرائے روحلہ تھانے میں اس کی گمشودکی کی ریپورٹ ڈرج کر آئی اسی بیچ گھر والوں نے پولس کو بتایا کہ پریم آجے اور سرویش کے پاس گیا تھا پریم کی بہن نے سرویش کو کال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کی پولیسی کرنے آیا تھا لیکن کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا اس کے بعد پولس نے اپنا جال بچھایا آجے اور سرویش کے فون سربیلانس پر لگا دیئے اتنا کرتے ہی پولس کو کلو مل گیا پولس سے مطابق آجے اور سرویش کے بیچ ہوئی باتشیت کے ادھار پر اس معاملے کا خلاصہ ہو گیا آجے سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کی سوچنا ملتے ہی سرویش موقع سے فرار ہو گیا ہے اس کی تلاش میں پولس کے ٹیم تبش دے رہی ہے آجے سے پوچھتاچی بات پولس ٹیم نے کئی گھنٹے کے مشکت کے بعد پریم کا شو گنگ نہر سے برامت کر لیا ہے میرا بیٹا کا مردر ہوا ہے صاحب اور یہ ڈیڑ بارڈی کو بری طرح سے کچل کر اور یہ ہٹاوہ میں گنگ نہر میں پھیک دیا تھا اور پولیس 20 تاریخ کی رات کو بھی گوتا خوروں کی ٹیم گئی تھی لیکن وہ جن سفلتا نہیں ملی اس سنسری خیز واقعے کے بعد جہاں ایک بیتا سے اس کا بیٹا چھن گیا ایک بہن سے اس کا بھائی اور پورے پریوار سے سہارا تو وہیں گنہگاروں کا سچ تین دن بعد ہی سہی مگر اب سب کے سامنے آ گیا ہے ڈیلی سے بیپلاو آوستی کے ریپارٹ وہ محلہ درد سے گزر رہی تھی پناہ مانگ رہی تھی محلہ کو خاکی سے رہت کی امید تھی آپ کو تاجب ہوگا کہ محلہ پولیس تھانے میں پولیس والوں کا خلاف یہ مقدمہ جرج کرانے پہنچتی ہے مگر اسے ہر بار بیزت کر بیرنگ لوٹا دیا جاتا ہے اب جب کوٹ کے آدیش کے بعد اف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو تھانے کے اندر اس کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے اسے آپ بھی سنیے جوپی کے مخیمنتری یوگی آدیترانات کے پولیس کا قرور شہرہ سامنے آیا ہے محلاؤں کے ساتھ لگاتار ہو رہے اتیاچاروں کے بیچ ان کی حفاظت کا دم بھرنے والی جوپی پولیس بھی اتیاچار کرنے پر اتر آئی ہے جوپی کے باندہ میں گینگ ریپی شکار ایک محلہ کو پولیس کرمیوں نے تھانے کے اندر پٹوں سے بری طرح پیٹا وردات باندہ کے کماسن تھانہ علاقے کی مارپیٹ کی شکار محلہ جسم پر زخم لیے ایس پی آفیس پہ پچھ اور رو روک کا پولیس کی قورتہ کی پوری داستان سنائے آپ کو بتا دیں کہ کماسن تھانے کے دیوان اور ہومگار سمیل چھے لوگوں کے خلاف کوٹ کے آدیش کے بعد دیپ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جب میرے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ہے لیکن وہ تب سے بروبر دور رہے لیکن میرا کوئش سننے اس کی آج آپ نے ایس پی سے سکایت کی تو کیا کہیں میڈم نے میڈم نے کہا ہے پہلے دے گئی ہوں اپنی قیسن تو میڈم نے کہا کہ ہاں تمہاری ہوگی جائیے مجھ سے پوچھا کہ تم ان کے پاس گئی ہو سریمان سیوزاد کے پاس میں نے کہا میڈم میں نہیں گئی ہوں تو اپنی قیسن میں لکھ دیا ہے پھر لکھنے کے بعد پھر ابھی دوبارہ بلایا ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا محلت خانے سے بیان ہوگا اب بیان ہونے کے بعد تمہاری میڈکل ہوگا اب تم جائیے تب میں وہاں سے نکل کے آنے پیڑت کا عروف ہے کہ پولس انصاف دلانے کی بجائے اپنی طاقت دکھا کر مختمے سے دیوان اور ہوم کارڈ کا نام ہٹوانے کی کوشش کر رہی تھے جانکاری کے مطابق دو دسمبر 2017 کو محلہ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا لیکن پولس پیڑت کی شکایت پر کیس نہیں درج کر رہی تھی پورے ماملے میں جب پولس نے کوئی کاریوائی نہیں کی تو محلہ نے کوٹ کا سہارا لیا آخر کار کوٹ کے آدیش پر تھانے کے دیوان ہری ہر ناتھ شکلا اور ہوم گارڈ رادی شام سمیت چار انی لوگوں پر ریپ کا کیس درجیا گیا لیکن پیڑت جب وہ قدمے کی کوپی لینے تھانے پہنچی تو کماسین تھانا انچارج پرتیمہ سنگھ پیڑت پر کے اس سے دیوان اور ہوم گارڈ کے نام ہٹوانے کا دباؤ بنانے لگے جب پیڑت نے اس سے انکار کر دیا تو پرتیمہ سنگھ اور آنے پولس کرمیوں نے پیڑت کو پکڑ کر پٹوں سے بری طرح پیٹا نئے اپلیکیشن دینے کے لیے آئی تو اپلیکیشن میری گوینگ روپ ہوا میرے ساتھ میں گوینگ روپ ہونے کے بعد میں نے سب آدھکاریوں کے درباجی درباجی پر بھٹک رہی ہوں لیکن میرا کوئی سنوائی نہیں کی جا رہی کہ پورٹ کے آدیس امسار میں نے سنوائی بھائی ہے پھر میں نے اپھائی آر ایلے نے کماسین تھانے گئی تھی کماسین تھانے جانے کے بعد ستیمہ سنگیشو ساہ جنائے گئے ہیں ان لوگ میں کہا ہے کہ جو تھانے والے لوگ تھاسے ہیں ان کو چھوڑ اور بقائے سب کو نام لکھوا گینگ روپ میں سامل تھے کون کون لوگ تھے یہ سریمان دیوان جی ہریہنہ سکلا رادے چیم ہومگار ہم سنگھانے میں گینگ روپ میں اور گاؤں کے چار لوگ ایسو نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو اب بقائے سب کو لکھا دیں تو میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں تیار ہوں تو پھر سیدھا میری اوپر مارکس کیا ہے کس نے مارا ہے ایسو صاحب آہ ان کے ساتھ میں دو ممگار کو بولوائے ہیں کہ آہ ان کو پکڑ کر پٹک دو تو پھر سیدھا آہ کے مجھے پکڑ پکڑ کر پٹکنے لگے ہیں اب پٹک کے بعد پھر سیدھا ایسو صاحب نے مجھے پٹوں سے مار مار پیٹ کر پورے تھانے میں گچٹ گچٹ کر مارا ہے تھانے کے بعد اندر گئے گئے تو اندر میں ایسے میرے پکڑ لیا ہے اب سیدھا ان کا مار پیٹ چالو رہا ہے تیارہ تاریخ کی گھٹنا ہے تیارہ ساتھ دوہجار اٹھارہ کی گھٹنا ہے امیرا کوئی تھانے میں اپراغ تھا نہیں امیرا اپراغ ہو تو مجھے موت کی سجا دی جائے وہ بھی مجھے سوئکار ہے پیڑت کے شریر پر بنے زخموں کا نشان پولیس تکرورتہ کی گواہی دے رہے ہیں پہلے تو پیڑت سات مہینوں تا ایف آئی آر کے لیے چکر کارتی رہی اور جب کوٹ کے آدیش کے بعد ایف آئی آر درج کی گئے تو پولیسی پیڑت کو پرطالت کرنے لگتے ہیں پہلے پنجی رکھ کے آگیا ہے پیسو اچھے تر ڈی دھارہ دیتا ہے اس میں وادیہ دورہ اس طرح گیا روپ لگائے گئے تھے اور اسی تیارہار پہ جو بھی سمیت دھارائیں بنیتے ہیں اس میں کروائے گئے تھے اور پیڑتہ نے کچھ اور شکایت درج کرائی تھی کسی اور دھانے سے جوشنا کروائے گئے تو دھوشنا مہلہ دھانے بادا میں اس تھانہ درکتہ بھی ہے کن دھارہ میں وہ کسی اروپوں پر کن ملوکوں پر مدد ہوئے ہیں اس میں نامجب ہے تین گھٹ کی نامجب ہے اور دھارہ ہے تیسو شہ تر بی دی تیسو تیس پانچسو چار اور پانچسو چھے آئی کس مہلہ دھانے میں مہلہ دھانے میں مارپیٹ کبھی آروپ لگا رہی ہے اس کی کیا کروائے کی جائے گی ابھی جو برہتنا پتر آیا تھا جس ریپ پیڑیت کو مقتمہ درچ کرانے کے لیے ساتھ مہینوں کا لمبا وقت لگ گیا اسے انصاف کب تک ملے گا یہ بڑا سوال ہے باندہ سے بی ڈی مشرا کی رپا تو کریم رپاورٹ میں آج کے لیے بسطنا ہی مگر لائپ دوڑے پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسیقی